اسلام علیکم تمام ویورز امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور فرسٹ ویڈیو کے بعد آج آپ کی قدمت میں سیکنڈ ویڈیوز بنائی جا رہی ہے تمام ایسے یوٹیوبرز جن کے چینلز کے سبسکرائبر نہیں بڑھتے اور ویوز بھی نہیں بڑھتے اس سلسلے میں شارٹ پورسس کی یہ سیکنڈ ویڈیو ہے فرسٹ ویڈیو جیسے کہ آپ کو اوپر لنک آ رہا ہوگا اور یہاں آپ کو پلی لیسٹ بھی ملے گی کیونکہ یہ ویڈیوز ابھی تیار کی جا رہی ہیں آنے والے وقتوں میں جب آپ دیکھیں تو ممکن ہے کہ تمام ویڈیوز بن چکی ہو اور جا کے فائدہ اٹھائیں تو جیسے کہ اس کا جو فرسٹ پارٹ تھا یا فرسٹ ویڈیو تھی اس کو سمجھنے کے بعد ترتیب اس طرح سے بنائی جا رہی ہے ویڈیوز کی کہ پہلی ویڈیوز کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے وہ سب سے پہلی ویڈیوز ہیں اور سیکنڈ ویڈیوز میں وہ کام ہے جو سیکنڈ کام ہے آپ کا یعنی کہ جس سے آپ کے سبسکرائبر بڑھنا بند ہو جاتے ہیں اور آپ پریشانی میں آ جاتے ہیں تو پہلی ویڈیوز کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد آپ آ جاتے ہیں سیکنڈ ویڈیوز کے اوپر اور اپنا سیکنڈ ٹپس آپ کو بتاتے ہیں کہ اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے تاکہ آپ کے سبسکرائبر صرف اور صرف بڑھیں ڈاؤن نہ ہوں اپنے فائف یئر ایکسپیرینس کے بعد یہ ویڈیوز تیار کر رہا ہوں تو یاد رکھیں کہ بہت سے یوٹیوبرز جیسے کہ نیا چینل بناتے ہیں تو سبھی کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے سبسکرائبر کتنے زیادہ بڑھے اور ان کے ویوز اور واش ٹائم کتنا ہوا اس کے لیے وہ جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں اوپر انہوں نے یوٹیوب کا چینل بنایا ہوتا ہے جاکہ اوپن کرتے ہیں اور اپنی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور اس کے تمام پروفارمنسز کے اس کا واش ٹائم اس کے ویوز اس کے سبسکرائبر کتنے ہیں تو یاد رکھیں یہ آپ کی سیکنڈ مسٹیک ہے اگر آپ اس طرح سے کر رہے ہیں تو کوئی پتا نہیں ہوتا کہ کس لمحے آپ کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہو یا اس کے ویوز اور سبسکرائبر بڑھنے کی لسٹ میں وہ شامل ہو جائے تو اس صورت میں اگر آپ اپنا یعنی کہ وائل سٹوریو اوپن کرتے ہیں تو بلکل یہ مثال ہوگی کہ ایک تیز رفتار بھاگنے والے شخص کو ایک ہاتھ لگا کے روک دیا جائے اور وہ جھٹکے کے بعد آپ کو پتہ گر بھی سکتا ہے اور غصے میں بھی یقیناً آئے گا اور غصے آنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ بھاگنا بند کرتے ہیں تو بلکل یہ مثال آپ کے لئے سوٹی بل رہے گی اور یاد رکھیں کہ ہر ویڈیو اس کے تو وائل ہونے کے یا سبسکرائبر بڑھنے کے امکانات نہیں ہوتے اور زیادہ در ویڈیوز وہ بنایا کریں جو کہ کرنٹ آپ کے سیچویشن آپ کے ملکی حالات کچھ ایسا سلسلہ آپ کے ملک میں ہو رہا ہو اور جس سے آپ کنیکٹ کر کے اپنی ویڈیوز بنا سکتے ہیں یعنی کہ یہاں تو ایڈیوکیشن کے اوپر یا ٹرائبلنگ کے اوپر اپنے چینلز کو بنا کے اس کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں اور پر ایسا کرنا اس لیے مناسب ہے کہ آپ کسی ٹاپک کے اوپر بھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں آپ کا جہاں آپ کو زیادہ ایڈوانٹیجز ملے جیسے کہ میں یوٹیوب سے ریلیٹڈ اپنا ایکسپینینس شو کر رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں اب سننے والا اس کو بالکل اگر صحیح پروپر طریقے سے سنیں تو یقینی طور پر وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جہاں تک بات کی سیکنڈ ٹیپس کی تو میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ ایک ویڈیو جو ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ تھی اور وہ میں نے بالکل بدلی سے وہ ویڈیوز بنائی جس کے اندر میرا ڈریس میرا لائٹ سسٹم میرا کچھ بھی سسٹم اتنا اچھا نہیں چلنا تھا لیکن میرا ٹاپک اچھا تھا اس میں میں سے ریلیٹڈ میں نے ویڈیوز بنائی جو انڈیا کے اندر کافی زیادہ وہ لوگوں نے دیکھی کیونکہ وہ کانسپس کے اوپر ویڈیوز تھی اور یاد رکھیں کہ پاکستان سے باہر انڈیا ہو گیا امریکہ ہو گیا یہاں لوگ بہت زیادہ کانسپس کے اوپر ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جو سلسلہ ہے وہ ایسا ہے کہ ایڈیوکیشن دی تو جاتی ہے لیکن ایڈیوکیشن کی جو باریکی ہوتی ہے وہ بچوں تک کنوے نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے وہ ایڈیوکیشن بڑی محدود رہتی ہے اور بہت سلیکٹڈ لوگ ہوتے جو کہ کانسپس کے اوپر جاتے ہیں ورنہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ نورمالی وہ آسانی سے پڑھنے کے آدھی ہوتے ہیں تو سیکنڈ ٹپس جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی اور مزید اس کے بارے میں بتا دوں کہ جیسے میں اپنے چینلز کی بات کروں تو میرے شورس کے اوپر ون ملینز جب میرے شورس کے اوپر ویوز آئے تو اس وقت میں نے بھی ایک میسٹریس کی اور میں نے اپنے وائے سٹوڈیو کھولا اور کھولنے کے بعد جب میں نے اس میں چیک کیا تو فائیو ڈیس کے اندر میرے تقریباً اپروکسیمیٹلی دو شورس سے جس میں ون ملینز کے قریب ہونے والے تھے لیکن میں اس کا جب فورٹی ایٹ آورز کے اندر جب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے کتنے ویوز آ رہے ہیں تو وہ تقریباً جو ہے وہ سسٹی ٹو تھاؤزن صرف ایک شورٹ کے اوپر فورٹی ایٹ آورز میں آ رہے تھے اور میں نے جب وائے سٹوڈیو سے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جب نیکس ڈے پھر دیکھ لیا تو میرے آپ لیکن میں نے تھرٹی سیون تھاؤزن جو ہے اس پہ ویوز آنے شروع ہو گئے اور جیسے جیسے میں دیکھتا گیا اب دو باتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں گی کہ ممکن ہے کہ وہ ویڈیو اس کو دیکھنے کیا وہ جہاں ویسے ہی کم ہو رہا ہو لیکن ایسی بات نہیں ہوتی کیونکہ وائے سٹوڈیو میں جب آپ کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے جیسے کہ اب اس ویڈیو پہ 1.7 ملینز ویوز شورٹ پہ آئے ہوئے ہیں اور ایک 1 ملینز کے قریب ہے لیکن میں نے بھی یہ مسٹیکس کی کہ جب ویڈیو وائرل ہو رہی تھی تو 5 دیز میں 1 ملینز کے قریب پہنچ گئے لیکن جو میں نے دیکھنا شروع کیا تو اس کی رفتار وائرل آہستہ ہو گئی تو یاد رکھنا ہے آپ نے کے وائر سٹوڈیو پہ جیسے آپ اوپن کر کے بار بار ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ اپنے لئے خطرہ مول لیں گے کیونکہ ویڈیوز کسی ٹائم وائرل ہو سکتی ہے اور اس ٹائم کا آپ کو انتظار ہونا چاہیے لیکن دیکھنا نہیں چاہیے بیسے بھی آپ چاہئے تو ہمارے ہمارے 111 ہے 117 ہے لہذا کہنے کا مطلب ہے کہ 100 کے انتر تو پتہ رہا ہوتا ہے پھر اس طرح جیسے جیسے ہم اوپر بڑھتے ہیں تو ہمارے سبسکرائبر جو گیند ہوتے ہیں ہم ہزاروں میں چلے جاتے ہیں لاکھوں میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہزاروں کا حساب آپ کے ذہن میں بات آرہی ہوگی کہ وائس سٹوڈیو میں جب ہم نے دیکھنا آئے تو یاد کہ ویڈیو کو آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو وائس سٹوڈیو آپ دوبارہ اوپن کرنا پڑے گا اگر ویڈیو ویڈیو اپلوڈ کرنا پڑے اس ٹائم پہ ویڈیو کو اپلوڈ کریں جس ٹائم پہ آپ سبسکرائبر آپ کو مجھوری ہوتی ہے لیکن بلا وجہ آپ وائس سٹوڈیو کو اپن کر اپنی ویڈیو کو ہر کس نہ دیکھیں چونکہ مثال دے چکا ہوں کہ ایک بھاگتے ہوئے شخص کو اگر بار بار آپ ایسے کر رکھیں گے تو یقینی طور پر آپ کی ویوز ہی رک رہے ہوں گے جو کہ میرے لحاظ سے سچی ہیں اب دوسرا بندہ اگر اس کے اوپر تنقید کرنا چاہے تو وہ اپنا concept ہوگا اپنی سوچ ہوگی لیکن یقینی طور پر تمام ایسے لوگ جو اپنے یوٹیوبر میں یوٹیو سبسکرائبر بڑھانا چاہتے ہیں یا ویوز بڑھانا چاہتے ہیں تو دیں گے اور آپ کے واش ٹائم بھی پورے ہونے کا چانس ہے چونکہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک ہفتے میں سبسکرائبر پورے ہو جائیں گے میں ہو بھی سکتے ہیں چونکہ اگر آپ میں قولیٹی ہے تو آپ کے سبسکرائبر ایک ہفتے کے اندر بھی ہو سکتے ہیں چار دنوں میں سیکنڈ ٹپس کے بعد آپ تمام اس سے ریلیٹیڈ کورس کی پلی لیسٹ اینڈ میں مل جائے گی اور آپ تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اپنے چینل کے اوپر ورکنگ کریں تو امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو اسی کے سر میں آپ سے اچھا ہوں اللہ حافظ